یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے پھر ہمارا اللہ ہمارے حالات سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے چاہے وہ آسمانی آفتیں ہو یا زمینی مسئیبتیں ہو جو بھی ہے اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے اللہ تعالی لطیف الخبیر ہے اللہ رب العالمین وہ تو بصیرم بالعباد ہے اللہ رب العالمین اپنے ایک ایک بندے کی خبر رکھنے والا ہے سورة تبارک اللہی میں پہلے ربوں کے ختم پر اللہ فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالغنی صاحب بھول پوری رحمت اللہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح فرمایا کرتے تھے ارے جو پیدا کرے اسی کو خبر نہ ہو نہیں سمجھا یعنی جو پیدا کر رہا ہے اسی کو خبر نہ ہو یہ بات ہو سکتی ہے اسے سب خبر سارے مخلوق کی خبر کوئی درخت کا پتہ گرتا نہیں ہے مگر اللہ کے علم میں وہ بات ہوگی ہے کوئی زمین پر پانی کا قطرہ ٹفکتا نہیں ہے مگر اللہ کو اس کی خبر ہوگی ہے جہاں ایک درخت کے پتے کی گرنے کی خبر اللہ کو ہے اور زمین پر بارش کا قطرہ ٹپکنے کی خبر اللہ کو ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے جو یہ مجسم انسان بنایا ہے جسے اشرف المخلوق اللہ نے بنایا ہے یہ اشرف المخلوق ہے اور اشرف المخلوق کو کئی مراہل سے گزار کر بنایا ہے کئی مراہل سے گزار کر بنایا ہے عالمِ عرواح سے اللہ رب العالمین نے باپ کے لئے اور دور پینے والی حالت میں رکھا پھر غزہ کھانے والے حالت میں رکھا پھر ہمارا بچپنا مکمل کرا دیا پھر جوانی میں لایا پھر عدیر عمر میں لایا پھر بڑابے میں لایا اور پھر اس کے تو اتنی بڑی عمر اللہ رب العالمین کسی بندے کو دے اور اتنے مراحل سے گزارے اور اللہ تعالیٰ بے خبر رہے یہ ممکن نہیں اللہ کو ہر بندے کے ہر عمل کی ہر ہر بات کی اور ہر ہر لمحے کی خبر ہے کس کے ساتھ کہاں پر کیا ہو رہا ہے اور میرا بندہ کن حالات میں ہو رہا ہے لیکن بھائیوں بات یہ ہے یہ دنیا آزمائشوں کی دنیا ہے یہ اس میں اگر اجالہ ہے تو اس میں اندھیرہ بھی ہوگا یہاں اگر رات ہے تو یہاں دن بھی ہوگا اور دن ہے تو رات بھی ہوگی یہاں سردی ہے تو گرمی بھی ہوگی ایک ہی چیز نہیں چلے سب متضاد چیزوں کے ساتھ یہ چیزیں چلتی رہے گی اسی کا نام دنیا ہے ورنہ اگر دنیا میں کسی کو غم ہی نہ سوار ہو تکلیف ہی نہ سوار ہو مشکل میں کوئی مقتلع ہی نہ ہو عیش و عشرت ہی میں رہے اچھی ہی اس کی زندگی بنتی رہے تو پھر وہ دنیا کیا رہی وہ تو جنت بن گئی اور دنیا میں جنت ہو نہیں سکتی دنیا جنت ہو نہیں سکتی اور اس سے لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ جب دنیا جنت ہو نہیں سکتی تو صرف عیش و عشرت ہی رہے ایسا ہو نہیں سکتا متضاد چیزیں ہوتی رہے گی کہیں اندھیرہ ہوگا کہیں مجالہ ہوگا کہیں دن ہوگی کہیں رات ہوگی کہیں صحت ہوگی کہیں مرض ہوگا ہوتا رہے گا متضاد چیزیں چلتی رہیں گی یہ متضاد چیزوں کے ذریعے سے اللہ دنیا میں اپنے بندوں کو اپنے طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے اور یہ بھی بات بھائیو مایوس ہونے کی قطان ضرورت نہیں ہے کسی بندے کو کہیں بھی مایوس ہونے کی قطان ضرورت نہیں ہے یہ ہم دیکھیں یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے بیماری پر بیماری بڑھتے چلے جا رہی ہے ہزاروں لوگ موت کے گھانوں تر چکے ہیں پریشانیوں میں مطلع ہے حالات پر حالات کے شکار ہیں ادھر سے دنیا والے بھی دنیا ہماری دنیا کی زندگی تنگ کر رہے ہیں زمین پر جینا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے یہ کیا زندگی ہے ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف ہم ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ تو ہم سے پہلے والے اور ہم سے بہت اچھے ہم سے پہلے والے اور ہم سے بہت اچھے صفحہ ہستی پر جو سب سے اچھی شخصیات ہوتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی شخصیات ہوتی ہے لیکن قرآن موجود ہے احادیث موجود ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ بھی یہ سب آزمائشیں ہوتی چلی گئے ہیں ان کے لئے زمین تنگ ہو گئے جینا دو بھر ہو گیا مشکلات کا خوب سامنا کرنا پڑا وطنوں کو چھوڑنا پڑا حالات پر حالات آتے چلے گئے ہیں بہت کچھ مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا لیکن اللہ رب العالمین تمام حالات میں راستے پیدا فرماتا رہا اصلاح کی شکلیں پیدا ہوتی رہے ہیں اور پھر ان راتوں کے بعد دن آتے گئے ہیں